ہمارے اوپر ہے آپ اسی این کی جملے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں انگریزی تاریخ جسے ایسلی یا میرادی تاریخ کہتے ہیں بچہ بچہ کو یاد ہے اسلامی تاریخ محرم کے حکم ہونے کے بعد دون سے تو بڑے بڑن کو بھی یاد نہیں ہے یہی تو یلگا ہے کون سے ہری ویل آپ کو بتا چودہ سو کون سے ہیں آج کے دن سے چودہ سو پنٹالیس ہجری یا کمری دنیا میں ایک مختلف تسلٹنگ کیلنڈر چلتے ہیں ایک انگریزی تاریخ کہتے ہیں ایسلی ہے میرادی ہے یعنی ایسلی سماتر یہ ایسائل کی سال کی تاریخ ہوتی ہے دو ہزار ابھی کتنے ہو گئی تھی تیس سال ہو گئی اور آج جولائی کی کونسی تاریخی پریس یہ تو سب کو یاد ہو گئی لیکن اسلامی تاریخ جو رمضان کے شاید یاد رہے تو یاد رہے اس کے بعد ہمیں اپنے اسلامی تاریخ کردی آتی جو یاد نہیں رہتی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس حد تک یلغار ہے لیکن نازہ آپ کو چند باتیں آج کے دن کے آج سی سکے پر کسی نو بالک بچے اور بچے کے حد بلوک کے لیے آپ کے انگریزی شمسی دوسری تاریخ نہیں چلی کوئی بچہ یا کوئی بچی اسلامی کمری کے پتابے سے جو لڑکا پندرہ سال مکمل ہو کے جس دن سے سولہ میں جائے اس کے اوپر نماز و روزے پردے علار و عرام تقلیم آجے جو بچی نو سال مکمل ہو کر دسلی میں چلی جائے تو اس کے لیے اسلامی کی جلیے قمری کے مطابق آپ نے سنا لکھ کے لکھنا ہے اس کے تحت نماز و روزے واجب ہو جاتے ہیں کوئی خاتون حد یس حد یائسہ کہتے ہیں پچاس سال امتی کے لیے پچپن سال سیدانی کے لیے نماز کے مسائل کے حوالے سے جو ان کے قبر کے آخری جو یائسہ ہونے کے لیے نماز کے حوالے سے روزے کے حوالے سے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پچاس سال مکمل ہو جائے یا سیدانی ہو تو پچپن سال مکمل ہو جائے تو پھر ان پر نماز و روزے کے جو احقاب پہلے سے لابتھے بالک ہونے کے بعد اب اس کے بعد سے ان کے لیے نماز و روزے کی چھوٹ نہیں ہوگی جو مہانہ کی ریٹ ان کے ہوتی ہیں یہ اسلامی تاریخ شرط ہے ہاں آپ ہوں اس کی تاریخ کے لیے تو اس کی تاریخ پر رکھ سکتے ہیں لیکن ان چیزوں کا اسلامی اعتبار سے یاد رکھیں جب بھی لکھیں کسی بچے کی تاریخ بلادت اگر لکھنی ہے تو آپ اس طرح سے لکھیں گے مثلاً آج کوئی بچہ ابھی پانچ بجے پیدا ہو جائے تو اس کو آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ مثلاً علی ابن حسن پیدا ہو جاتا ہے پانچ بجے یا کم محرم الحرام پانچ بجے جس سے پہل مکمل ہو جائے شام کی نماغ اس پر واجب ہو جاتی ہے اس کو اس طرح سے لکھنا کریں مثلاً کابلی اچھا لکھیں بھائیں مثلاً تو اپر دو آزار تیئے سے بیس بیولائی ہوگئے کوئی مسئلہ لیے یہ کچھ نہیں مسئلہ تھا کیونکہ میں جہاں پر بھی کوئی مجلس کے لئے جاتا ہوں تو ایک فدخی سے کی مسئلہ جو مطلع بھی تھے یہ ضرور میں تذکر دیتا ہوں سا بار بار بن محمد والد محمد والد موضوع کی طرف جانے سے پہلے آج جب محرم الحرم ہمارے سامنے یہ مہینہ آ گیا چندے چیزیں اس دن کے آنے کے ساتھ انسان کے تباردورے جہنے ہو جاتا ہے چندی چیزیں ہم خود بہت انسان کے سامنے آ جاتا ہے ہم لیٹ سے شروع کر رہے ہیں اسے محتصف کر رہا ہوں چندی چیزیں ہمارے ذہن میں فوراں فور بہت جا جاتی ہیں ایک ہے محرم الحرام اسلامی محیروں کا ایک پہلا ہوئی نا یہ محرم اشار الحرم میں سے برانیو رجید کیا آیا تھے جسنا عشر شہر خدا کی کتاب بارہ مہینے تھے ان میں سے اربع کنبین حاصلہ کو حروم جلیل گل میں تو چار ایسے مہینے بھی مقادر احترام ہیں ذلحجہ ذلقانہ ذلحجہ محرم و رجب کو اشر و حروم کہتے ہیں احترام کے مہینے لیکن محرم و حرام کون سا مہینے صرف یہی ہے محرم و حرام ہم دور پڑھتا ہمیں اس کے لئے اس کو بھی تھوڑا سا غلط پڑھتے ہیں محرم محرم کا مہینہ محرم کا مہینہ نہیں ہے محرم کا مہینہ محرم کا مہینہ کون سا مہینہ صرف پہلا مہینہ اور اس میں بس اجالائی ہوئی اس کی اہمیت کو جان لے محرم کا مہینہ کون سا ہے جسے اگر آپ ایک جملے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو کچھ سنگل زمان امام خبرینی یہ فرماتے ہیں ماہر چیداری مات محرم و سفرداری ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم نے محرم اور سفر سے لیئے ہیں یہی محرم اور سفر ہمارے پاس کی ہے لیکن سنیاں گزر گئیں ہم اسی حالت میں ہیں ہمارے یکم محرم اور حرام اور آرماری نے محرم محرم اور سنگل زندگی کے اندلالی فیگر ہے تبدیلی کی ہے چاریس دنوں میں انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے یہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی ہے چاریس سال میں کی تبدیلی نہ آ جاتی ہے یہ تبدیلی آ جاتی ہے خصوصاً اس ایلیے کے حوالے سے مجھے خوشید ہے آج میں تذکر بھی آپ کو دے دوں گا گمبہ کا ایلیہ انتہائی حساس انتہائی اہمیت کا حامل وہاں بھی قابل توجہ کے لیاز میں سے ہے لیکن ابھی تک کوئی توجہ ہی پر نہیں نہیں کیا احسانہ تھے پورے بلکستان پر پوری ملن پر اس لیے کہ لیکن ان مومنین نے کتنی ساری ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے باوجود یہ ہم کے بازی اور رہنے والوں کو جتنا وہ کوئی ان کو ملنے چاہیے تھے آج تک یہ محروم ہے کوئی لاکے نہیں دیتے عزیزان محرم میں جاگنے کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے بیداری کی ضرورت ہوتی ہے مجلس کر کے لئے الحمدللہ میں ان بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں جہاں بھی ان بچوں کی ضرورت ہے مجلس کر کے لئے جاں جاں یہ تو بچے کرتے تھے مجلس میں آتے ہیں چالیس چالیس ساکھ سال ہو گئے دنسی یہ یادت ہے یہ کوئی اپیش یہ تھی سوچنا ہوگا میں آپ کو مسائل بھی بتاؤں گا مسائل کا حد بھی دیکھتا ہوں گا سوچنا ہوگا بیدار ہونا پڑے گا محرم آگیا محرم چلا گیا مجلس میں ہم بھرپا کرتے رہے حضاداریاں ہوتی نہیں ختم ہوگئے آپ یہاں پر بیشت اس اینیاز کی کنیری احسانات ہیں آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں لیکن مجلس قوم کے لئے پہ بہت فائدہ نہیں ائرپورٹ کا اتنا بڑا دے دیا یہ جینی سپورٹ کا اتنا بڑا ایلیا یہ سی ایمس کا اتنا بڑا ایلیا یہ دیائی سو پیٹ ہسپتال کے لئے اتنا بڑا ایلیا مختری جگہ دے دیئے لیکن میں آپ کو بتاؤں آگ نے ابھی تک محرم تو آخریہ لیکن محرم اثرار کو یہی نکلے کیا کرنا چاہتا کم از کم کچھ چیزیں دیکھ کر سکھنے کے ہوتے ہیں شوق آنے ہوتے ہیں مائے اپنے جہاز بڑتا ہوں نظر آپ کے ایک پائیلٹ بھی نہیں ہے آپ کے ایک پائیلٹ بھی نہیں ہے کم از کم یہی جہاز بھی آنے جانے کیا آواز کو سنڈکا بھی کسی کے دل میں شوق پیدا کیوں نہیں ہوا سی ای 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 از کنے سارے اراغ ہوتے ہیں لیکن ہماری دیماً کیا ہوتے ہیں ہماری دیماً کیا ہوتے ہیں محرم اس نے چھٹی چیزوں پہ نظر نہیں رکھتے والے یہ ساتھ تک ہمیں کرنا چاہی ناوی مطالبور دیگے ساتھ تک سگیل والے ہمیں کرنا چاہی زہریت ہی ہے اگر گیرٹ انیس وقت بائیس کو چاہو پھر آپ کے ساتھ تک وہ خط ادا کیا آپ کو دے گا گیرٹ بائیس کے سیٹ پہ آپ دینے چاہیے جہاں جلانے کے لیے آپ کے پاس آپ کے پاس سیڈ ہو پائلٹ کی سیڈ آپ کے پاس ہو پائلٹ کی سیڈ آپ کے پاس ہو پچاس وقت کے اگر ہوتا آپ یہ بس ایمیس کی سیڈ آپ کہونا چاہیے پھر لٹوں میں شہور آتا ہے مجھے سیڈ پہ جانا ہے مجھے چہاز چلانا ہے مجھے بڑے ڈاکٹر بننا ہے خوش کہے تو آپ نے اتنے سالے بیڈی کے بعد ایمیس کی سیڈ پہ جانا ہے آپ نے سیڈ کے لیے رکھنا تاکی میرے گیرٹ ہمارا اپنا ہونے سے پھر بچوں میں شہور آتا ہے آپ کی زہنیت کی محرم پرشنی میں ہوئے نہیں محرم آگیا پھر محرم چلا گیا محرم ہمیں نہیں فرماتے ہیں محرم چیداری مجھ محرم سبرداری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں جان کر اگر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اپنے پورے وجود کو اس کے لئے تسلیم کرنا جو کچھ وہ کر لیں اس کے ارتیاب میں دنیا کے لئے درست دیا مصر اللہ یو باری مصر میرا جیسا اس جیسے کی کمی بیعت نہیں کر سکتا یہ بھی لوگ کر سکتے تھے میں جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا جیسا کیوں کہا شاید ہم جیسے میں نہیں آ رہے ہیں ایسا بھی اسے وہ ایسے کہ ایسے میں ہمیں آ رہے ہیں ایزان احفر محرم وہ ہے یہ جیسے میں بات آتی ہے محرم نورسی پر کیا آتی ہے آشورہ آشورہ جب ہم محرم العام یہ مجالس کو برپا کرتے ہیں محرم سٹار ہو جاتا ہے تو ساکھ ہی ذہن میں خود پر خود سے کسی کے بتائے مغیر پوری دنیا میں یہ تصویر شکل جاتا ہے آشورہ آشورہ کیا ہے آشورہ کیا ہوگی آپ کو میں چیز باتا ہوں سے کیونکہ مختصرن آپ کو موضوع قغل سے شروع کروں گا آشور سہن میں ہماری بات آتی ہے اس سے چھتے چیزیں جو ہماری لماں کو کریڑ ہوتا ہے اس سے پیار ہم نے سمجھنا اس کی طرح جانا ہے سلوار پڑھے آشورہ کیا ہے تسلیب کو کہتے ہیں نہیں تسلیب کو کہتے ہیں نہیں اور ہمارے کے لئے تشریف فرمائے میں یہاں آپ جو حضر میں من سے یہی لفت سوڑ گیا آشورہ کون سے ہی کوئی جمعہ ہے مفرد تھی مستق تھے کیا ہے جابیت ہے یہ کیا ہے زمان ہے مکان ہے کیا ہے لے لے مجھے کیا لئے اسے سوچے توڑی سے ہمارے پرزاؤں آشورہ کا ملک کیا ہے لیکن اس کے احبیت کیا لابتا ہے ایک واقعہ ذکر کرنے سے آشورہ ہمارے پاس ہم یکم محرم محرم سے لے کر دس نیو محرم تک جو اس دین کو آشورہ کیا تھے پورے آشورہ کو نہیں آشورہ ہی محرم آخری دن کو آشورہ ہمارے پرزاؤں آشورہ ہمارے پرزاؤں یہ لفظ ہے کوئی جدید آخری دن کو حدیث خدسی میں ایک آقیہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پہ گئے حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو حضور پہ گئے اللہ سے مہترین قسم سوالات کرتے ہیں مہترین سوالات کرتے ہیں اسی نے تو قریب اللہ کیا کہا لے اللہ سے مفتقل کرنے والا ہے اللہ سے مفتقل کرنے والا ہے بات کرنے والا ہے ایک دن حضرت موسیٰ نے سوال کی آپ کی معلومات کی محمد علیہ السلام فرمہ نکال آخری نبی کی امت تو ساری امتوں پر فضیلت کی مزار کی منہ بنا پر امت مرغومہ بھی کہتے ہیں خیر امت بھی کہتے ہیں ساری امتوں میں سے آخری امت کو جسا حضرت اللہ فرمہ نکال احمد و علیہ السلام ہم عمد و علیہ السلام فرمہ نکال حضرت موسیٰ نے سوال کی کیا وجہ بنی کہ آخری نبی کی امت کو ساری امت امت حضرت مخشی کو نے فرمہ نکال کے پر اسے جواب آیا موسیٰ یہ عشر خسال دس خصوصیات ایسی ہیں ان کی وجہ سے آخری نبی کی امت کو ساری امت اوپر بھی مزیلت باشتی ہیں وہ کونسی مزیلت اب آپ بھی اللہ آگے سے کوہِ طور پر ون ٹو ون خدا ون کارمت جیسا فرمہ نکال موسیٰ کی باتیں ہوں یہ حدیث موچی کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں جس کا ریفرنس آوائے جواز محادثی نے خرم کی آشورہ مجتنگیشی ہے بہت ہی دولے ہاتھیں جمعہ مستادی رہے ہیں بہت 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 کون کے اندر میں خوزے کے مستاد کون کی کتاب کی حوالی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا دس چیزوں کی وجہ سے آخرین نبی کی امت کو ساری امتوں پر حضرت ہے کتری جی آپ سب طیار ہیں آپ سب طیار ہیں آپ مجھ سے گرمی کی مجھ سے مجھ سے بھی لے سکتے ہیں سلامتی ہے امام ملانا اب آباد بلند صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد اللہ اللہم صلی اللہ یہاں کوئی عمل دیتے جایا ہے یہ جس کے سواد ہیں حضرت موسیٰ نے جب سوایاں کیا تو پر مرنگاہ کیا پر اسے جواب آیا دس ایسی خصوصیتیں آخری امت کی ہے جس کی وجہ ساری امتوں پر میں تمہیں مذہر ہے کس سوالہ کی نماز کی وجہ ہے کس کی وجہ سے؟ نماز اب آپ لندنکیں جائیں کس کی وجہ سے جی؟ نماز اور نے کے نماز یہ پہلین امتوں پر بھی ہے لیکن حمالیں بھی ہے موسیقی 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 جہاد اچھا جمعات جماعات قرآن علم ساتھ سمجھا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا والعاشرہ عاشرہ کی وجہ سے میں نے ان کو بندل رہی ہے موسیٰ حیرم ہو گئے بروردگار نو چیزیں تو سمجھ آ گئی مالعاشرہ وعاشرہ کیا ہے اب آپ یہ دیکھیں مالعاشرہ بروردگار یہ عاشرہ کیا ہے جو عمد محمد کی فضیلت کی ایک وجہ فنی ہے اب آپ یہ دیکھیں وہ ہے دور پہ ازادار موسیٰ ہے خطاب ذات الہی فرماتے ہیں عاشرہ وہ ہے جس نے آخری نبی کا فضل حسین شہید ہوگا محرم الحرم کی دستاری کو اس کی طور پہ آشرہ کے عزیزان ہمارے لیے عاشرہ ہیں عاشرہ یو ممیت ایام اللہ عاشرہ اللہ کی دنوں میں سے ایک ہے کیا ہم عاشرہ کو آ جائے گا یہ ساری چیزوں جو ہے یا یہ خجیرتوں کے میعات میں ہم اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں اب اس کے لئے سوچیں جو ہے اب اپنے ہاں میں دیکھیں اپنے گھرے نام میں دیکھیں اپنے گھرے نام میں دیکھیں اپنے گھرے نام میں دیکھیں اپنے چیزوں کی فرمایا میں نے ان کو ان چیزوں کی وجہ سے دیکھیں یہ دن میں سے ایک آشرہ تو آج ترہا ہمارے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ چون ہوئی وحرم الحرام اور عاشرہ کا تذکرہ ہوتا ہے باری عاشرہ حسین کا نام خط وقت سے زبان کے آتا ہے دل میں نام حسین زندہ ہو جاتا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے حسین کو یہ ایک جنہ بتاؤنا حسین کو سکھ ازیلت کی اعتبار سکھ مقام حسین کیا تھا مقام حسین دین کیا تھا خدا کی نزدی اب آپ نے دیکھیں دنیا کا دستور ہے زیادہ اہمیت والے پر کم اہمیت والے کو قربان کر دیتے ہیں ہے نا دنیا کا دستور ہے یا ہے اب آپ یہ دیکھیں حسین کا مقام پہلے دیکھیں حسین سے بھی مقام میں جس پر حسین قربان ہو رہا ہے وہ کیا ہے اس کو چھوڑی دیکھیں سکھ آپ چھوڑی دیکھیں اگر جیل میں کوئی فرق نہیں ہے دائیلی سمجھنے کی حسین مقام حسین کیا ہے اہلی مندیس میں یہ کھوڑی سکھوں کی معاریخات کی ضعوی آپ کی دیل میں ہے نزدور کے دور میں آپ کی طرف تائنات کا سب سے سب سے افضلترین مخلوق میں ذات دیکھیں لَوْلَا قَلَمَا خَلَقُ الْأَبْلَا کے غُمَرِ اَقْرَ یہ غُمَرِ اَقْرَم کی ذات سے بڑھ کر نہ جن ہے نہ انسانی لیول پر ہے نہ جنات ہے نہ فریشتے ہیں کوئی نہیں میں غُمَر سے بڑھ کر بادت خدا بادت خدا پیغمبر ہے بس ہے یعنی ہمارا خدا ہے یعنی جی بعد اس خدا مقام دو یہ قسم مختصر خدا کے بعد مقام و مرتبے میں میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں کوئی حسنی نہیں ستینی میرے نبی کی شان ہے او دنی ہی اس کی عبادت کی شانی ہے نبی کی نماز نبی کی نماز نبی کی شان اور نبی کی نماز سامی عبادتوں نے سب سے افضلترین کا ملترین عبادت کونسی ہے کی نماز کیا ہے نماز نماز کی بڑھ کرتے ہیں ان کو بھی لفت کو ملا جو نماز جو نماز جس کی پابل ہو جائے تو باقی عمال میں کھوڑی سی کنسکشن ہے وَإِدَرْ حُدَّتْ حُدَّمَا سِوَحَا اَگَرَ النماز مردود ہو جائے نماز کے پیپر میں فیل ہو جائے تو اسے بھی کوئی کر سکھ جائے نماز 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 اور رکو اور سجدہ خاص مقام رکھتے ہیں اس لئے آپ نے کہا نماز نماز ہم یہ دینے زیادہ تازیر میں جا کر مولا ایمان تمہارا کے نام لے کہ ہم کبھات سے چھوٹے اسے اور رکو اور سجدہ سوائے ہو جائے کسی یا لے جائے اور رکو یہاں جگہ جو گردن جھکا آپ گردن جھکا سکتے ہیں اس لئے گردن جھکانے کا بلدہ نہیں ہوتا ہے مولا میری گردن پر آپ آپ گردن پر آپ گردن پر آپ گردن پر ہوتا ہے سری تسلیق کا عامل لیکن کمر سے چکے عبو جی کے حد تک جائز نہیں ہے سجدہ کرنے جائز نہیں ہے روزہ رسول کو سجدہ کرنے جائے رسول کے سامنے شردہ کرنے جائے رکو اور سجدہ عبادتوں کے سب سے اہل ترید رکو رکو سے بھی زیادہ سجدہ جس میں انسان کے حقی پاسلی تھی دون ہو جائے اپنے آبان جنام کر سجدین ہوئے ہیں سجدے میں اس حد تک چکتے ہیں کہ اپنا کوئی مقام ہی نہیں رہتا دنیا سے بے قبر اب آپ یہ سمجھ دیئے ہیں یہ دنی عظیم پیغمبر کی اتنی شہر والی نبادت نماز نماز کے بھی سجدہ سجدے میں رسول سجدے میں ہے اور سین کچھ رسول پہ سوال دوتے ہیں اگر یہ محبت اگر یہ محبت اپنی نواسہ ہونے کے حوالے سے ہو تو عبادت خبر نہ خلال لیکن یہاں پر حسین نانا کے پشت پر جب سجدے میں نانا ہے تو سوار ہوتے ہیں تو سکر سجدہ بند کی بعض میں ستن بار تقریز کی تقرار ہوتی ہے میرے حبیب جب تک حسین اپنی مرضی سے ناردرے سجدے کو مطرحی طول دینا میرا حسین کیا ہے جس کے لئے رسول کے سجدوں میں طول ہے اگر یہاں یہ دیکھیں معاملی سے بھی نواسے کی محبت دل میں رہ کر سجدے میں رہے تو عبادت اس کے لئے عمید لے کے لئے حسین خود جزے عبادت سجدہ رسول کا حصہ بنویا رہا مطا میں حسین کو آتے ہیں محسین حسین نے حسین کہیں گوھر کہ اللہ اللہ میں عبادت کی زواب سے آسنے حسین مجبور ہوتا ہے اور حسین سے یزید جیسا جب طلبِ بیعاد یہ لگا جائے تو حسین کے دل پر کتنا صدق قرآن ہوتا ہوگا یزید جیسا فاسد حسین جیسا جب طلبِ بیعاد مسائب اپنی جگہ سیدہ رہا واللہ جہاں انسان کے اوپر زخصہ مجبور جوڑ آتی ہے تو وہ جسم پر لیکن جہاں انسان کی شان و شرح پر حملہ ہو جائے وہ پر صرف محل ہوگا کسی کے عزت پر آ جائے کسی کی شان پر آبر ہو جائے کسی کے عظمت کے لئے اگر ظلم ہو جائے تو وہ کتنا بڑا صدمہ ہے حسین کے لئے اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے یزید جیسا فاسد آج کسی اس کے لئے میں ملینہ کے گورنمندے جب طلبِ بیعاد کہوں سے نے کیا فرمایا اِنَّا اَخْلُ بَيْكِنُ بَوَّا وَمَعْدِنُ الْرِسَالَى وَمَرْوَتُ الْوَحِيدُ بِنَا فَتْحَ اللَّهِ وَبِنَا يَحْتِنُ ہم گرانے نعوبت ہیں نبی کے گرانے نہیں جو ملک کیا گرانے ہیں ہم رسالت کیا حر ہے ہمارے گرموں میں خرشتوں کا انہ جالت احتاج یزید قاتل نفس المحترمہ شاہب الخن مولن بن فس یزید اور حسین اتنا سخت ہوا فاللہ اتنا سخت ہوا حسین کے لئے میرا ہر یزید مجھ سے یزید کنیا میرا میرا جیسا یزید جیسے کی تو کبھی میرا نہیں کسکتا یہ سرما جب قلب حسین کو پہنچا پہلی بھی فرسل میں روزہ رسول نانا کی بارگاہ کھا جاتی ہے اور کہاں جاتی ہے کس کی بارگاہ نانا کے زمین میں جا کر سلام کیا سلام علی گیا جلدہ انا حسین ابن فاطمہ نانا میں تلے فاطمہ کلاہ حسین ہوں ہر حقابت ابن فرحہ دی کیری بیدی باقین کا سبور حسین ہوں نانا مجھ پہ زمین تک ہو گئی نانا اتنا سلم میرے اوپر ہوا نانا میں ہاتھ ہاتھ پہ شکایت لے گیا ہوں نانا اور روزہ رسول پر اپنی شکایتیں نانا کو سناتے سناتے حسین کی آنکھیں لگ گئی عزیدہ یہاں تک بھی تاریخ میں ہے حسین نے شکوا یہاں تک کیا نانا اگر خبر میں مناسب ہو تو مجھے ابھی ابھی جانا جانا مگر حسین کو عالم بریان نانا لے حکم میں خدا مشید الہی کا وہ پیران سنایا مولے یا بیتا حسین ان اللہ یشکتا دینا ہوئے رہا ہم نصب آیا حسین مشید الہی میں تیرا تبدل ہونا تیلے جو کاسی ہونا حسین مہاہی بیغان ملا مدینہ چھوڑنے کا حکم ہویا گربالا عاباد کرنے کا بیغان مر گیا انگر واپس آگئے عفاس کو بلایا محمد حربیا کو بلایا جوانان بن حرشب کو بلایا ساناں کے سب ہی نہیں سنا ہوگا آپ سب کو تیار کر دیا اب مدینہ چھوڑنے والے میں نانا کی طرف سے پیغام اور حکم ملا ہے عزیلہ کیسے چھوڑ دے نانا کے روزے پہ چھوڑنا قبر زہرائے کو تاریخ انہا حسین کے لئے کدنا مشکل تھا مگر فیصلہ کر لیا فیصلہ کر لیا وہ نامی یہ نہ کرتا ہے میں اسی ہی مدینہ میں حاضر تھا تو میں نے دیکھا محلہ میں نے کسی سے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے تو کسی نے کہا میں نے رسول سے ملعباد کر لیا میں نے سوال کرتے ہیں آپ ایک جمعہ ترون یہاں میں نے مدینہ چھوڑ رہے تو میں مدینہ کو مدینہ سے ملاتا ہوں کہ آپ اندازہ کر لیں کتنا بڑا احسان ہے حسین کا ہمارے اوپر تیار ہوا عراوی کے ساری باتیں رہی سناؤں گا عراوی یہ نہ دل کرتا ہمیں دیکھ رہا تھا سائے خواتین کو اپنی حاشن کے جوان اک اک کر کے بیت اس شرف سے باہر لے کر آتے تھے محملوں میں سوال کرتے ہیں یہ دن ہی دیر میں دو نوجوان جوان سامنے آگئے اور اعلام کیا پر لے تو پر لے پورا سامنے آگئے دو نسلہ کے دعوازے پہ جا کر ایک نکا پوش قداور خاتون کو باہر نکالا ایک نکایا شہرہ پکڑ لیا پڑے احترام کے ساتھ پڑے احترام کے ساتھ پڑے احترام کے ساتھ محمل کے قریب کا پہنچی تو ایک جوان نے اپنے سانو کو سیری بنا کے محمل میں سوال کیا میں نے پوچھا کتنا احتمام ساری خوادین کے لئے رہی لیکن اس خاتون کے لئے کتنا بڑا احتمام کیوں اور یہ پہن ہے تو پھراوی نہ کرتا کسی لئے کہاں یہ پیاری کی بڑی بے کی طرح محمل اللہ لیکن آپ نے کہاں احترام پاری زینب کیلے تھیلے لیکن ایک وقت زینب جب مرینہ سے نکال رہی جی تو اتنی سانس ہے جب ایک وقت مرینہ تو داخل ہونے کا آیا تو یہی کہاں ہم مدینہ توجہ کی نامات اتنی سانس ہے نانا کا مدینہ ہمیں تبولنے کرنا جب تم سے ہم نکال لہتے تو سارے جوان ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ کوئی نہیں سارا اسلام میں قربان کر دیا تاکلہ تیار ہوا لیکن جب خوادی محملوں میں سوار ہو گئی سارے جوان علوم ادا کر رہے تھے کوئی آقب حسین کے آباب اپنگر کے فریان کر رہا تھا کوئی آلی اکمل سے بدار کر رہا تھا کوئی آباب سر میں رہ کر رہا تھا کہتا ہے کہتا ہے سب سے انتہائی سخت مرحلہ دیکھنے کو بلا سارے جوان ایک جوان با سارے جوان جوان با سارے جوان موسیقی